اس دیش کی جنتہ کو اس دیش کے سو کروڑ ووٹر کو دکھائے کہ یہ کس طرح سے یہ چناب کس طرح سے پاردرسی ہے جسے وہ بتا رہا ہے کیسے پاردرسی ہے جس مشین سے ووٹر کی نہیں جاتی ہے ہم میں سے کسی کو اس میں ووٹ جاتی ہوئی دیکھتی نہیں ہے اور جس میں ووٹ جاتی ہے اس کی پرچی ہمیں ملتی نہیں ہے اس کی قینتی ہوتی نہیں ہے کیسے کر رہا ہی الیکشن کمیشن چناب آئیو کیسے کر رہا ہی کہ پاردرسی تا ہے ای بی ایم کے خلاف آواز اٹھنا شروع ہوا تو گرفتاریاں تیج ہو گئی ہیں بڑی خبر نکل کے آئی ہے دلی سے دوستو ای بی ایم کے خلاف آواز اٹھانے پر جنتر منتر پر جوڑ دار بروت پردرسن ہوا اور سپریم کورٹ کے دو دھورندروں کو حیراست میں لے لیا گیا ہے اس وقت کی سب سے بڑی اپڈیٹ نکل کے آئی ہے دیش بھر میں آپ کو جان لینا ضروری ہے اس وقت کی سب سے بڑی خبر نکل کے آئی ہے دلی کے جنتر منتر سے جہاں ای بی ایم کے خلاف بروت پردرسن تیج ہونے کے بیچ سپریم کورٹ کے دو بڑے وکیلوں کے نترت میں وپکش کو آوہن کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی سامنے سپریم کورٹ کے دو بڑی وکیل جن میں سے بھانو پرتاپ سنگھ اور محمود پراشا ان دونوں سپریم کورٹ کے وکیلوں کے نترت میں ایک بڑا ای بی ایم ہٹاؤ دیش بچاؤ کا نارا اس بینر کے تلے ای بی ایم کو پوری طریقے سے چناؤں میں ای بی ایم کو ہٹانے کے لیے جور دینے کے لیے ایک بڑا بڑی بیٹھک چل رہی ہے اس بیٹھک میں کل اچانک دلی پولیس پہنچتی ہے اور ان دونوں کو جو ہے حراست میں لیا جاتا ہے دونوں کا کہنا ہے کہ سرکار نہیں چاہتی ہے کہ ای بی ایم کے خلاف کوئی آواز دیش میں اٹھے یہ بھانو پرتاب کا کہنا ہے سیدھے طور پر حراست میں لیے جانے کے بعد انہوں نے دیش کو سمبودید کیا اور کہا ہے کہ سرکار نہیں چاہتی ہے کہ وہ یعنی ای بی ایم کے خلاف دیش میں کوئی اس طریقے کی آواز اٹھے جو جنتہ تک پہنچے اور جنتہ بھی ای بی ایم کو لے کر اٹھ کھڑی ہو دراصل ای بی ایم کو لے کر سوال دوزار چوبیس سے ٹھیک پہلے اس لیے کھڑا ہوا ہے جب تین راجیوں کے ودھان سبھا چناؤں میں بی جے پی ایک طرفہ جیت درج کرتی ہے دراصل مدھے پردے شتیزگڑ راجستان میں بی جے پی کے ایک طرفہ جیت کے بعد ای بی ایم کا ویرود لوگ سبھا چناؤں سے پہلے ایک بار پھر سے جور پکڑ لیا ہے کانگریس پارٹی ہو بیپکشی پارٹیاں ہو ٹیم انڈیا میں بھی یہ بیٹھک شروع ہوئی اور بیٹھک میں سیدھے طور پر ای بی ایم اور بی بی پیٹ کو لے کر محمود پراشا ہو یا پھر بھانو پرطاپ سنگھ ہو یہ جنتہ ہیں یعنی ایک طریقے سے کوئی بیپکشی پارٹیاں نہیں ہیں جنتہ جناردن ہونے کے باوجود ان کا کہنا ہے کہ اگر ہم اس مدے پر پرموکتہ سے آواز نہیں اٹھائیں گے تو کون اٹھائے گا اس بیچ جو آندولن میں کانگریس پارٹی کی بھی انٹری ہوتی دکھائی دے رہی ہے کانگریس پارٹی اور ٹیم انڈیا کی انٹری کیسے ہوئی وہ ہم آپ کو بتائیں گے لیکن سب سے پہلے دو چیزیں سمجھئے کل جو ہے وہ یہ آوہن کیا گیا ہے کہ پانچ چھ سات تین دن جو ہے وہ جنتر منتر پر ای بی ام ہٹاؤ دیش بچاؤ کئی بڑی ریلی ہو رہی ہے ایک طریقے سے تمام دھرندر دنیا بھر کے دیش بھر کے کونے کونے سے لوگ وہاں پر پہنچے ہیں اس بیچ کل اچانک ڈلی پولیس پہنچتی ہے اور پھر اس پورے کے پورے کارکرم اس تھل کو پوری طریقے سے لوگوں کو وہاں ہٹانے کے لیے ایک طریقے سے دباؤ ڈالتی ہے اور پھر جو وہاں پر منچ پر موجود جو سمجھلن سنچالن کرتا ہوتے ہیں ان کو حراست میں لیا جاتا ہے ان سنچالن کرتا میں محمود پراشا سپریم کورٹ کے ایک بڑے سینئر وکیل ہیں کے ساتھ ساتھ بھانو پرتاب سنگھ وہ بھی سپریم کورٹ کے ایک بڑے وکیل ہیں ان دونوں کو حراست میں لے لیا جاتا ہے جس کے بعد جو ہے وہاں پر افرا تفریم مجھ جاتی ہے اور ای بی ایم کو لے کر ای بی ایم کے ویرود میں آندولن کر رہے لوگوں پر پولیس بل پریوک کرتی ہے جس کے بعد انہیں ہٹا دیا جاتا ہے لیکن یہ ویرود جو ہے وہ آگے بڑھتا جاتا ہے اب کانگریس پارٹی کی بھی انٹریز میں ہو چکی ہے کانگریس پارٹی کے انٹری کیسے ہوئی ہے اور بھانو پرتاب نے بیپکشی پارٹیوں سے آوہن کیا ہے کہ آپ ہمارا سمرتھن کریں اور اس بیج بھانو پرتاب نے چاہتر پردیش میں مکھ بیپکشی پارٹی ہو اکھلیش یادو سماجبادی پارٹی بہوجن سماج پارٹی ہو یا پھر ویہار میں RJD اور جیڈیو کی پارٹی ہو یا پھر سویم کانگریس پارٹی ہو ان تمام بیپکشی پارٹیوں کو انہوں نے پتھر لکھتے ہوئے باقاعدہ اس ای بیم ہٹاؤ دیش بچاؤ کے اس محیم میں سمرتھن کرنے کی اپیل کی ہے تو دوسری طرف کانگریس پارٹی نے بھی اس کا سمرتھن کر دیا یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب ای بیم کے خلاب مودی سرکار کے خلاب جو ہے وہ بیپکش لامبند ہوتا دکھائی دے رہا ہے اب کیسے جو ہے وہ کانگریس پارٹی انٹری ماری ہے جارہ سمجھئے کانگریس پارٹی نے جو ہے وہ انڈیا گڑ بندن انڈیا گڑ بندن میں 19 تاریخ ہوئی ایک بیٹھک میں جو ہے وہ بقاعدہ انڈیا گڑ بندن میں چرچا ہوئی تھی لیکن اب جو ہے وہ خبر نکل کے آئی ہے کہ انڈیا گڑ بندن نے ای بیم بی بی پیٹ کو ایک بار پھر سے مددہ بناتے ہوئے اپنی چنتاؤں کے مادھم سے لے کر چناؤ آیوک پر دباؤ بنایا ہے کہ ای بیم اور بی بی پیٹ کو لے کر جو کنفیوجن جنتا کے بیچ میں ہے اسے سپشٹ کریں کنفیوجن کیا ہے سمجھئے دراصل انڈیا گڑ بندن کے سیرسہ سنیتاؤں کی 19 دسمبر کو ہی ایک بیٹھک میں ای بی ایم بی بی پیٹ مددہ پر چرچا ہوئی ہے اور اس میں جیرام رمیس نے مکھ چناؤ آیوکت کو پتر لکھ کہا ہے کہ بی بی پیٹ سے جڑے کچھ سوالوں کے بارے میں سپشٹی کرن حاصل کرنا ہے اور وہ چیزیں جنتا کے کو ایک طریقے سے سن سے پتہ کریں کیونکہ دوستو مددہ پردیش شناؤں میں اگر دیکھا جائے تو مددہ پردیش میں کانگریس پارٹی نے جو ہار کی ہے اس میں جو ہے وہ دو سو کے لگ بھگ ویلٹ پیپر سے دو سو سیٹوں پہ کانگریس پارٹی جیت درج کر رہی تھی جبکہ ای بی ایم کھلا تو وہاں پر ہار ہوئی اس وجہ سے دگوزے سنگھ نے سب سے پہلے مددہ پردیش شناؤں میں اس کے بعد ہی سوال کھڑے کر دیئے تھے لیکن اب ای سی آئی کو لکھے انڈیا گڑ بندن کی طرف سے جو پتر لکھا گیا ہے الیکشن کمیشن کو اس میں صاف طور پر کانگریس پارٹی نے اپنی چنتہ جو ہے وہ وقت کی ہے وہ کیا کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ بھارتی دلوں کے نیتاؤں انہیں نیتاؤں کی بیٹھک میں پاریت ایک پرستاؤں کے آدھار پر کہا ہے کہ بی بی پیٹ کے اپیوک پر چرچہ کرنے اور سجھاؤں دینے کے لیے الیکشن کمیشن کے ساتھ ایک نکتی کانرود کیا ہے انہوں نے کہا ہے ہم اس پرستاؤں کو ایک پرتی سوپ میں ہوں گے اور چرچہ کے لیے ای سی آئی سے ملنے کی کوشش کی گئی تھی اس پرش طریقے سے انہوں نے کہا ہے کہ بی بی پیٹ اور بی بی پیٹ جو ہے وہ ایک ساتھ بی بی پیٹ پر جو بھی یعنی ایک طریقے سے ہم جو ووٹنگ کرتے ہیں وہ بی بی پیٹ کے مادیم سے جنتہ تک جو ہے وہ پرچی نکل کر اس میں آ جائے کہ ہاں ہم اگر کانگریز پر محل لگائے ہیں پنجے پر محل لگائے ہیں یا پھر کمل پر محل لگائے ہیں تو وہ چیجے بی بی پیٹ کے مادیم سے پرچی ترنت جو ہے وہ اس ووٹر کے پاس پہنچ جائے یہ سنکہ جو ہے وہ دور کرنے کے لیے جو ہے وہ چناؤ آئے کو پت لکھا گیا تھا یعنی ایک طریقے سے اب انڈیا گھڑ بندن کو بھی ای بی ایم پر سک اور سنکہ سپرش دیکھنے کو مل رہا ہے اور اسی کا ویروت پردرسان آپ دیکھ سکتے ہیں جو اوردار طریقے سے جنتر منتر پر ہوتا دکھائی دے رہا ہے تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ دو ہزار چوبیس سے پہلے کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ دو ہزار چوبیس اس کے پہلے لوگ سبھا سے پہلے ای بی ایم بین ہونی چاہیے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جو یہ پروٹیسٹ شروع ہو چکے ہیں کیا یہ جائج ہیں کیا ای بی ایم ہٹنا چاہیے کیا جو تین راجیوں کے ودھان سبھا چناؤں میں ایک طرفہ جیت ہوئی ہے آپ نے دیکھا تو کیا اس میں ای بی ایم کا پریوگ آپ اپنے سجھاؤ دیں بپکش اور جنتر کے جو مددے ہیں جو ایک طریقے سے سنکھا ہے کیا اسے دور نہیں کرنا چاہیے اپنے سجھاؤ دیں ای بی ایم کو لے کر آپ کیا دیکھتے ہیں کیسے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں تنہیں جہن جہ بھارت